بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین صوبہ سندھ کے موسم کی تازہ ترین سورتیال کے مطابق اس وقت مغربی سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل بننے کا عمل جاری ہو چکا ہے اور چاندی کا دکا مغربی سندھ کے علاقوں سے ہلکی بارش کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ گہرے بادل صوبہ سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی گردش کر رہے ہیں اور اس وقت تھر پار کر کے کچھ علاقوں میں بادل بننے کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش کا سسلا بھی جاری ہو چکا ہے مزید آجرات سندھ کے کون کون سے علاقوں میں بارش کے امکان ہوں گے سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے پہلے ہی آپ سب کو اگہ کر دیا تھا کہ سولہ مارس سے سندھ کے زیتر لاکھوں میں موسم تبدیل ہوگا تو الحمدللہ ناظرین ہماری پیش کوئی کے مطابق سندھ کے زیتر لاکھوں میں بارش برسانے والے بادل داخل ہونے کے ساتھ ساتھ بارش کا سسلا بھی جاری ہو چکا ہے مزید آجرات تمام محرین موسمیات کے مطابق مغربی سندھ سینٹرل سندھ کے لاکھوں سمیت مشرقی سندھ میرپور خاص ڈویین اور سانگڑ کے مختلف لاکھوں میں بارش کا امکان ہے بارش کے ساتھ ناظرین گرہ چمک اور یوالہ باری کے بھی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج رات کے دوران شادادکورٹ شکارپور سکھر کندکورٹ جیگباباد نوابشا ڈویین دادو جوہی سیون شادادپور حالہ مٹیاری نوریاباد گرہ چمک اور یوالہ باری کے ساتھ تیز بارش کے اچھے فیصد امکان بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیدراباد کراچی جویین میں بھی چند مقامات پر بارش کا امکان ہے کل سے مزید بارشوں کی شدت میں اضافے کی توقع ہے باقی سندھ کے موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو